بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ احساس کفالت پروگرام پاکستان کا قریبوں کے لئے سب سے بڑا پروگرام ہے احساس کفالت میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ اور تقریباً دس کے لگ بگ پروگرام شروع کیے گئے ہیں جیسے کہ احساس امرجنسی پروگرام احساس راشن رہت احساس امداد اور احساس تحفظ پروگرام اور احساس نشو نامہ پروگرام اس طرح اور پی بہت سے پروگرام ہے اور احساس ریڈی بان پروگرام تو اس حکومت نے غریبوں کی فلاب عبود کے لئے بہت سارے کام کی ہیں جو کہ احساس کفالت کے زیرے نگرانی چاہ رہے ہیں تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو نچلے لوگ ہیں جن کا اپنا کار نہیں ہے کاروبار نہیں ہے ان کو تحفظ دیا جائے اور ان کو مالی امداد دی جائے اور سب سے دی جائے ہم اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل رانا آری زوان انفو پر نئے آئے تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ والی بیل آئیک آن کو آل پر پریس کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو احساس کفالت پروگرام کی جو ریجسٹڈ خواتین ہیں ان کو پچھلی دفعہ بھی ملے تھے بارہ ہزار تو گورمنٹ نے ان کے لیے یہ پیسے جو ہیں یہ بڑھا دی ہیں اب بارہ ہزار کی بجائے تیرہ ہزار روپے گورمنٹ ان کو سامائی کی بنیاد پر یا چھے ماہ بعد دیا کرے گی تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ان کے ایک ہزار روپے گورمنٹ نے ان کا بڑھا دیا ہے اور جو ریجسٹڈ خواتین ہیں احساس کفالت پروگرام کی تو ان کے لیے ایک اور سہولت بھی دی گئی ہے کہ جو ان کے بچے پہلی کلاس سے لے کر بارویں کلاس تک پڑھتے ہیں ان کو بھی سکول کا وظیفہ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور اس کے لیے اور بھی احساس سکالرشپ کا بھی پروگرام کا انقاد کیا گیا ہے کہ جو ذہین طلبہ اور طالبات ہیں ان کی حاصلہ حفظائی کے لیے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو مالی معاملت کی جائے تو دوستو اگر آپ احساس کفالت میں اہل نہیں ہیں یا آپ ریجسٹڈ نہیں ہیں اور آپ سمیتے ہیں کہ آپ حق دار ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنے جو قریبی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آفیس ہے وہاں سے جا کر اپنی ریجسٹریشن کروائیں تو ریجسٹریشن کے لیے جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کے کاغذات یعنی آئی سل یا آئی ڈی کارڈ عورت کا اور خاند کا اور بچوں کا بے فارم اور آپ کا موبیل نمبر جو آپ کے پاس چلتا ہے اس کا نمبر ہونا چاہیے تو وہاں آپ نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفیس جانا ہے وہاں ہیلپ ڈیسک کی گئی ہیں جو کہ ریجسٹریشن کر رہے ہیں تو آپ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کو مالی امداد دی جا سکے تو یہ ریجسٹریشن ابھی بھی گورمنٹ کر رہی ہے اور ہر تقریباً ظلہ میں تصفیل میں یہ ہیلپ ڈیسک کی گئی ہے